اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام انامی تقریری مقابلہ یہ ہمارا آج کا دوسرا ہاف سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کے کچھ رولز میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایوری ٹائم ایک بچہ آئے گا اپنی تقریر پیش کرے گا اور حکم صاحبان ان کے پرفارمنس کی حساب سے نمبرز دیں گے اور ان نمبرز کے بیس پر وہ سیلیکٹ ہوں گے کوئی بھی بچہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانے والا ہر بچے کو ملے گی پارٹیسیپیٹ ساٹیفیکٹ اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ہم اپنے پہلے مقرر کے ساتھ جن کا نام ہے معاذ سحیل انساری ہمارے سیگمنٹ کے ننے خطیب معاذ سحیل انساری جن کا موضوع ہے اللہ کی مدد طلب کیسے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجید سامیت آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے مدد کا احساس کرے دوستو ہم سم مسلمان ہیں اور ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو دنیا میں اس لئے بجائے کیوں کہ وہ ہمارے امدان لے سکے اور یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک آزمائیں گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور خوبصورت آیت میں فرمایا ہے فَسْ بِرْسَبْرَنْ جَمِلَا یعنی صبر کرو خوبصورت صبر کرو صبر ایک درجہ ہے اس کا عالی درجہ وہ ہے خوبصورت صبر جس کے اندر کسی تُسرے شخص کو معلومی نہ ہو یا آپ کوئی پرشانی ہو یا آپ کوئی مصیبت میں ہو اللہ کسی واقعی ہونا جانتا ہو ہاں دوستو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو جاک چاہتا ہے وہ صبر کرنے والا بن جائے اور اسے صبر کرنا جائے اور وہ اللہ کا صابر بننا بن جائے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی تحفیق عطا فرمائے دوستو ہم سب مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کی تحفیق عطا فرمائے میں اپنی تقریر شیئر سے قدم کرنا چاہتا ہوں اللہ کسی کے ساتھ نہ انصاف ہی نہیں کرتا ہے بس وہ آزماتا ہے وہ صبر کرنے والا کو میٹھا فل دیتا ہے ماشاءاللہ بہت خوب بہت امدہ جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے نننے خطیب سے کہ صبر کا فل بہت میٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا وہ صرف آزماتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک صبر کرتا ہے اور ننے خطیب نے بتایا کہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پتا نہ چلے آپ تکلیف میں ہیں آپ پریشانی میں ہیں ایک شاعر نے بھی کہا ہے مصیبتیں اتنی پڑی مجھ پر کی آسا ہو گئی اب ہم اپنے دوسرے خطیبہ کو دعوت دیں گے یہاں پہ اس سیگمنٹ کی اگلی خطیبہ ہماری ہیں مہین محمد حسین شیخ محمد اللہ اسلام علیکم صدر مہترم بھائیو اور دوستو کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹی نہیں علم وہ دولت ہے جو لٹی نہیں کھرچ کرنے سے کبھی گھٹی نہیں مہترم بزرگو روشنی کسے پسند نہیں شب تاریک میں مہتاب اندھیر کمرے میں کمکمے کسے اچھے نہیں لگتے ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے وہ کونسی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا وہ کونسی طاقت ہے جو انسان کو عشف المخلوقات بنائی ہوئی ہے وہ علم ہے بھائیو اور دوستو ہم مسلمان ہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے مسلمان اور جاہل ہو مسلمان اور انپڑھ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے ارشاد بالِ تعالی ہے کُلْ حَلْ يَسْتَرِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُّ الْأَلْبَابُ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کیا اہلِ علم اور ناجاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں مہترم دوستو علم سے مراد کیا ہے کیا دنیا و علم یا اخرى و علم واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے فوج لاؤلشکر اور مال و دولت اسے واقعہ تن عزت نہیں دیتے اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لئے سرگرم رہے اگر آپ دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں اگر آپ دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی بھائیو اور دوستو اگر آپ کچھ اقل والے ہیں اگر آپ میں کچھ دانشمندی ہے تو علم کے حصول کے لئے دوڑے خصوصا دینی علم حاصل کریں چاہے آپ کو کتی ہی تقلیفیں اٹھانی پڑے مسوایب جھیلے تقلیفیں اٹھائے راتوں کو نین خراب کریں اور دیگر زہمتیں برداش کریں پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے اسی میں کامیابی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی خصوصا علم دین کے حصول کی کامیابی آتا فرمائے آمین ماشاءاللہ بہت خوب مسلمان ہو اور انپڑھ ہو آپ سن رہے تھے مہین محمد حسین شیخ کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اقرآ پڑھئے بسمکل لذی خلق اس کے نام سے جس نے پیدا کیا اسی کی دعوت دے رہی تھی مہین محمد حسین شیخ اور ہم کو بھی چاہیے علم کے چراک کو جلاتے جائیں اندھیرے کو دنیا سے مٹاتے جائیں بہت خوب بہت اچھا بہت امدہ اگلے مقریر ہیں یاسیر خان دائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب شاہلی صدری واسیر لی امری والل اقدتا من لسانی فوقولی رب جدن علمہ مہترم سامین آج کے اس بس میں خصوصی میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز مسجد تو بنا دی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے معزز سامین اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کے ادائیگی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی سے زائد نقامات پر فرمایا اقیم السلاح یعنی نماز قائم کرو عزیزان ملت نماز روح کی تسکین اور اتمنان قلب کا باعث ہے نماز نفس کا تسکیہ کرتی ہے اور معاملات کو شدارتی ہے حاضرین اللہ کی رضا کا سبب نماز ہے ایمان کا جج نماز ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت نماز ہے نماز مومن کی مراج اور قبر کا نور ہے برادران ملت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندید عمل کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا معروف صحابی حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا بین الرجلی و بین الشرکی والکفری ترق السلاح کہ ایک مسلمان شخص اور شرک و کف کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے لیکن افسوس ادفسوس آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہمیں چاہئے کہ ہم نماز قائم کرے کہیں ہمارا حسر نمرو فیرون قارون اور حامان جیسا بدبقتوں سے نہ ہو آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کے ذریعے رجوع کرنے والوں میں سامل فرمائے اور ہم تمام کو نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کی توفیق فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین ماشاءاللہ بہت خوب یہ تھے یاسر خان جو سمجھا رہے تھے کہ نماز ہمارے لیے ہمارے جسم کے لیے ہمارے اخلاق کے لیے کتنا ضروری ہے تصور کیجئے اگر ہمارے بچے اور ہم مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یہ فیضہ کتنی اچھی ہوگی ہم ساتھ میں پانچ ٹائم نماز پڑھ کے نکلیں اور پھر مسجد میں جائیں اور برائیوں سے بچیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے مسجد جانیں گے ہم اپنے جج اکبر شمس مدنی حفظہ اللہ سے مٹا آپ کا نام کیا ہے یاسر خان کسی سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ ایڈہ آئی سکول کونسی کلاس ہے سیونت آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کا ایم کیا ہے آپ آگے کیا بننا چاہتے ہیں میں مولانا مولانا ماشاءاللہ آپ نے اچھی تقریر کی ہے محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے خطیب بنیں گے اللہ آپ کو کامیاب کرے ہم اپنے دل میں یہ جوش لے کر جائیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح بنائیں گے جس طرح ہم یہاں بچوں کو بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں اسلام کے موضوع پر ہمارے اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں آنس خان آپ تشریف لائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السلام العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی فی القرآن المزید انہازا القرآن احدی لیلتی ہی اقوام ویبشیر المؤمنین الذین یعملون الصالحات انہ لہم عجراں کبیرا رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی افقا وقولی محترم مزرگو دوستو اور معزز ظلمہ اکرام آج کی ذہنی مجلس میں میری تقریر کا انوان ہے قرآن مجید کی فضیلت اللہ تعالی قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے اور ان مومنوں کو بڑے عجر کی خوشکبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کی یہ کتاب مومنوں کے لئے رحمت اور تمام انسانیت کے لئے دعایت کا سرچشمہ ہے سامین اکرام قرآن مجید وہ موارک کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے سب سے موارک مہینہ رمضان میں سب سے موارک رالت القدر میں سب سے موارک فرشتت جبریل امین کے ذریعے اپنے سب سے موارک اور محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا قرآن مجید وہ موارک کتاب ہے جس میں انسانیت کی تمام ضروریات کا حل موجود ہے اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید وہ موارک کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے پچھلی کتابوں کی طرح اس میں تحریف و تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ذکریانی قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے ہے قول خدا رشاد نبی فرمان نہ بدلہ جائے گا ہے قول خدا رشاد نبی فرمان نہ بدلہ جائے گا بدلے گا تمام نہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا معزز سامان اکرام اما آپ لوگ کے سامنے قرآن سیکھنے سکھانے اور پڑھنے کی فضیلت میں چند حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ ہوں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کسی فارش کرے گا اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا بروز قیامت الگ الگ لو اپنی صفوں میں کھڑے ہوں گے ساری صفوں میں سے صرف ایک ہستی کا نام لے کر اللہ رب العزت فرمائیں گے او کاری قرآن او صاحب قرآن اس صف سے نکل کر آجاؤ اس صف میں جس میں جبرائیل امین کھڑے ہے اللہ اکبر اتنا بڑا عزاز ملے گا قرآن پڑھنے والے کو مگر افسوس آج ہم نے قرآن مقدس کو تاکو میں سجا کر رکھ دیا اور ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے جس کے دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا ہے اور ہم دنیا بر میں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں سچ کا اللہ مہ اقبال نے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آؤ آج ہم سب ملکہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور رب سے دعا کرے اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمیں اس کی مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تکبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت امدہ قرآن میں بنین و انسانیت کا حل موجود ہے ناظرین لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس حل کو اس میں ڈھونڈیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے حل تو اس میں رکھا ہے لیکن ڈھونڈنا ہمیں ہے اس سیگمنٹ کے نیکسٹ خطیب ہیں افان خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فرقل آن مجید علم یجید قدیمن فاوا ماترم بزرگو دوستو اور معززل علم اکرام آج کی اس دینی مجلس میں میری تقریر کا انوان ہے ولادت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم او بجلی کا کڑکا دیا سو تحادی او بجلی کا کڑکا دیا سو تحادی عرب کی زمین جس نے ساری ہیلا دی سامین اکرام آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ملک عرب کے شہر مکہ میں نو ربیلوالپیر کے دن اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے محضرت سامین اکرام ادھر آمنہ کے لال مکہ میں آنکھ کھولتے ہیں کہ ادھر گفت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے ایوانے کیسروں کی زرہ ٹوٹ پوٹ کر تباہ ہو جاتا ہے فارس کا تشکتہ دمبوت جاتا ہے لاتو زبر لرزہ تائر ہو جاتا ہے حبول اور منات مکل گر پڑتے ہیں گویا حرج کا دھوم مجھ جاتی ہے کہ ایک اللہ والا آگیا ہے ایک اللہ والا آگیا ہے محضرت سامین اکرام ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب کائنات نے امام کائنات کو اس دنیا میں یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا تاکہ سارے دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ میرا نبی اپنے رب کے سوا کسی اور کے سارے کا محقار نہیں قربان جائے رب کائنات کی حکمت پر کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والدین کا ساہیہ اٹھا لیا تاکہ امنا کلال عبداللہ کی عطیم جب بھی پکارے تو صرف آت آت پکارے گارے سور میں پکارے تو آت آت پکارے میدانِ بدر میں پکارے تو آت آت پکارے تائف کی گلیوں میں پکارے تو آت آت پکارے جنگِ کھیبر میں پکارے تو آت آت پکارے تاکہ سارے دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک اللہ کا رسول آگیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حاضرینِ مجلیس ہمارا یہ عقید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بچوں کے لئے نمونہ آپ کی جوانی جوانوں کے لئے نمونہ آپ کا بڑھاپا بڑھوں کے لئے نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی زندگی تمام انسانیت کے لئے نمونہ ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا نے بہت ڈھوڑا محمد کا جواب سانی تو کوئی سایا بھی دنیا کو نہ ملا بہت خوب افان خان آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے ہم چلتے ہیں اپنے جز فضلت الشیخ اکبر شزمدنی حفیظ اللہ کے پاس اور لیتے ہیں ان کی رائے کیا نامیٹا آپ کا فان خان کس اسکول میں پڑھتے ہیں سین جوڑ کس کلاس میں فیفت آپ آگے کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر آپ نے بہت اچھی تقریر کی ماشاءاللہ آئی سی محنت کرتے رہیں گے تو بہت اچھے آپ اوریٹر بنیں گے ڈاکٹر میں بھی ایک اچھا ڈاکٹر چاہیے نا جو دن کی دعوت دے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو کامیہ فرمائے اگر ہم سب کے بچے اسی طرح ہو جائیں تو کتنی اچھی فیضہ ہو جائے اسی امید کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں شمیلہ خان کو وہ آئیں اسٹیج پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصالت والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری وحسر لی امری وحل لوگ ددم ملی ثانی افقہ و قولی سامن اگرام آج کی اس پروکار محفل میں میرا انوان ہے دخترے قوم مسلمہ کیا ہوا تیرہ وقار اللہ تعالیٰ نے اس بز میں کائنات کو مرد و عورت سے زینت بکشی ہے دونوں ہی بہت سے صفات و خصوصیات میں متضاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں تاریخ گواہ ہے کہ معاشرے کے اسلاح و تعمیر کا مسئلہ ہو یا اس کے فساد و بگاڑ کا مسئلہ اس میں عورت کے گردار کی آئمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا عورتوں نے کھانگی زندگی کے حقوق و واجبات عدا کرتے ہوئے سماجی خدمات انجام دیئے مذہب اسلام کے لیے عظیم عظیم قربانیاں بیش کی آئیے صحابیات کے واقعات پر نظر ڈالیں جنہوں نے مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر سونا تو گوارہ کر لیا مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دی سمیر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے آپ کو شرمناک طریقے سے شہید کرانا گوارہ کر لیا مگر اسلام کی عظمت کو اپنے دل سے اتانے نہ دیا خنصہ رضی اللہ عنہ کے واقعات کیجئے جو جنگ ایک عدیسیہ میں اپنے چاروں بیٹوں کے سمیت شریک ہوئیں اور جنگ کے آگاز میں اپنے بیٹوں کو نصیت کی اے میرے بیٹوں نہیں معلوم کہ اللہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے جنگ کرنے میں کیا کیا سواب رکھا ہے دنیا کی زندگی فنہ ہونے والی زندگی سے آخرت کی زندگی کہیں زیادہ بہتر ہے بلاکھر چاروں بیٹے میدان کارزار میں لڑتے رہے اور بلاکھر چاروں بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہوئے جب ماں نے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا بتائیے سامین کرام جواب دیجئے وہ کون سا جزب تھا ایمان کی طاقت تھی جس نے ایک ماں کو اپنے بیٹوں کی شہادت پر سبر دلایا وہ جذبہ ایمان کی طاقت تھی وہ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا وہ جذبہ دین کی عظمت کو ہر حال میں باقی رکھنے کا جذبہ تھا دور حاضر کہ خواتین نے اسلام کے قاتل کچھ کرنا تو دور کی بات کچھ قربان کرنا تو دور کی بات اسلام پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے دنیا بھی زندگی گرانگوں کو ترجیح دی ہے فیشن پرستی اریانیت اور فہاشی میں حد سے تجاوز کر گئی ہیں بھلا مغربی دھجیب کی دلدادہ خواتین خالد بن ولید محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے جانباز کو کیسے پیدا کر سکتی ہیں جن خواتین نے پردے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں وہ مہات المومنین کے اسواہ کو کیسے اپنا سکتی ہیں کہ اسلام کی ساتھ ستری تعلیم دخترانی ملت کو یہی درست دیتی ہیں نہیں اے ہوا کی بیٹیوں تمہاری شرم آیا کہاں گو گئی تمہاری گیرت کہاں سو گئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دخترے قوم مسلمہ کیا ہوا تیرا وقار دخترے قوم مسلمہ کیا ہوا تیرا وقار تیری زلت دیکھ کر روتا ہے دلزارو کتار آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ماں ور بینوں کو اسلام کے مطابق ایک زندگی گزاننے کی توفیق دیں آمین لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں